ساتھ روس کے حملے سے یکرین ایک بار پھر دہل چکا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بتائیں تو دیکھیں یکرین کے چھوٹے سے شہر میں بڑی مسائل داکھا روس نے ایک رہائش علاقے کو بارود میں تبدیل کر دیا اس حملے میں غصائی یکرین نے چوبس گھنٹے میں روس سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے یکرین کا ایک شہر ایک بار پھر دہلا نام ہے نیپرو رات کے اندھیرے میں شانتی کو چیرتے ہوئے ایک مسائل رہائشی علاقے میں گھوسی بلجنگ آگ میں تبدیل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں سما گئے مہیدھ میں ایک بار پھر روس کی طرف سے حملے کافی تیز ہو گئے ہیں اس بار روس کی سینہ نے یکرین کے نیپرو شہر کو نشانہ بنایا شانیوار کو ایک دو منزلہ گھر میں تیز آواز کے ساتھ دھماکا ہوا پشتیمو میڈیا کے رپورٹ کے مطابق اس حملے میں پانچ بچوں سائد بیس لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور اب بھی ملوے میں کئی لوگوں کے دوے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے روس کے اس گھا تک حملے کو زلنسکی نیجری حملہ بتا رہے ہیں زلنسکی نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے پوتن کو چارگٹ کیا ہے زلنسکی نے کہا کہ وہ اس فورٹ کے بعد لوگ ملوے کے نیچے دمے ہیں روس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک آتنک وادی دیش ہے روس کی طرف سے ہر دن ہو رہے حملوں کا یوکرینی سینہ سامنا کر رہی ہے اور نیٹو سے ملے انٹی مسائل سسٹم کئی حملوں کو ناکامیاب کر رہے ہیں اور یوکرین کی سینہ یوکرین کے لوگوں کے لیے کوش بنی ہوئی ہے جس کے لیے زلنسکی نے ایک بار پھر یوکرین کی سینہ کا شکریہ آتا کیا یہی بھید زوج وقیقتای جائے اور یہاں ایک شکریہ روس کی سینہ کا دریج لیے کنید اور ایک بچتاک ایک کوئی شکریہ آنا دور باید اور موگرین کوئی کے لیے بات رہاں چاہئے چاہئے گی پھر ہمارے کنید روس کی سینہ کا دبا ہے کہ یہ دبے ہی جاری ہو سینہ دبے ہی آخرام ہو لیکن ان کا تارگیٹ ناگرے کی لاکن نہیں ہے یہی نہیں روسی سینہ نے آروپ لگایا کہ یکرینی سینہ نے ڈرنس کے علاقے میں مل آرس سے ایک ساکھ ٹیس روکٹ داک کر تباہی مچانے کی کوشش کی اس حملے میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کا دعوائی یعنی تباہی کی تصویر وہی پرانی ہے حملے دونوں ہی دیشوں کی طرف سے جاری ہے ہر حملے کا جواب روس اور یکرینی سینہ ایک دوسرے کو دے رہی ہے جھکنے کو کوئی تیار نہیں روس کی خلاف یکرین کی سینہ اب مکھر ہو چکی ہے زلنس کی نے کھلم کھلہ اعلان کر دیا ہے دراصل اعلان اس بات کا کیا گیا کہ یکرین کے قبضے والے علاقوں پر چڑھائی کے لیے سینہ پوری طرح سے تیار ہے زلنس کی کا یہ چالنج مہا یدکی مہا ودونسک ہونے کا سنکیت دے رہا ہے یکرین میں حملوں کا سلسلہ ایسا ہو چلا ہے کہ اب کیو میں راشتربتی بھون کے آسپاس بم اور مسائلیں گردے ہیں پھر سون سے لے کر کریمیا تک جنگ اس طرح سے لڑی جا رہی ہے جیسے اسے پوتین جلدی سے جلدی ختم کرنا جاتے ہیں پوتین کی پلٹن لگاتار اٹیک پر اٹیک کر رہی ہے ٹینک ریجمنٹس کے ساتھ ساتھ روکٹ ریجمنٹ لگاتار گولے اور روکٹس سے حملوں کو انجام دے رہی ہے یکرین کے پاس اب نیتوں سے ملے اتیاتنی ختیار ہے جن سے وہ اپنی رکشہ بھی کر رہا ہے اور روز کو جواب بھی دے رہا ہے امریکہ اندیشہ جتا چکا ہے کہ یہ یدھ ابھی سماپت نہیں ہونے والا جبکہ چین نے پرنڈ لیا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ یدھ رکوا کے رہے گا لیکن لگتا نہیں کہ یہ یدھ ابھی رکنے والا ہے کیونکہ روز لگاتار اس یدھ میں نئے ہتھیار اتار رہا ہے اور کہیں زیادہ خطرناک ہتھیاروں سے حملہ کر رہا ہے یہاں تک کہ ایسے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے جو اب تک انسانی ادھیاز میں کبھی بھی کہیں بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے جبکہ یوکرین کو بھی امریکہ سمیت یورپ کے کئی ملکوں سے اتیادہونی خطیاروں کے اچھی خاصی کھیپ ملی ہے اور اسی کھیپ کے دم پر اب یوکرین کی راشوپتی کاؤنٹر آفنس کا دم بھر رہے ہیں سیلنس کی میکنی بڑی تیاری وہ دن پر ہوگا تکڑا حملہ ایک امریکی اکبار کو دیئے انٹرویو میں یوکرین کی راشوپتی وولیدی میر زیلنس کی نے کہا کہ روس کے کبزے والے علاقے کو واپس حاصل کرنے کے لیے حملے کی تیاری ہو چکی ہے اور کبھی بھی اپنا کاؤنٹر آفنسیب آپریشن شروع کر سکتا ہے ہم روس کے کبزے والے کشتر پر پھر سے کبزہ کرنے کے لیے اپنے لمبے سمیں سے پرتیکشت جوابی حملے کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں ہم دردہ سے مانتے ہیں کہ ہم سفل ہوں گے علاقے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا سمیں لگے گا لیکن ہم اسے کرنے جا رہے ہیں اور ہم تیار ہیں دراصل زیلنس کی لگاتار پشیمی ملکوں سے ہتھیار کی مانگ کر رہے ہیں اور انہیں لمبی دوری کے ہتھیاروں کے اچھی خاصی کھیپ مل چکی ہے اور ساتھ ہی زیلنس کی کو جوابی حملے کے لیے جن بختر بند گاڑیوں کی ضرورت تھی وہ بھی اچھی خاصی دادات میں کیوں پہنچ چکے وہیں روس کے حملوں کو روکنے کے لیے رکشہ قبچ کے طور پر امریکہ، برٹین اور جرمنی سے دنیا کے سب سے اچھے مانے جانے والے ائر دیفنس سسٹم بھی جد کے میدان میں اتر چکے ہیں حالانکہ اسے زیلنس کی کی کھوٹنیتی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جو روس پر جوابی حملہ کر پشیمی ملکوں اور خاص طور پر امریکہ پر دباؤ بنانے کی کوشش میں کہ وہ یوکرین کو اور زیادہ تیزی سے لمبی دوری تک حملہ کرنے والے ہتھیار مہیا کر آئے اور ساتھ ہی ان کے سینکوں کی سرکشہ کے لیے اتیادوں نے بریڈلی وانوں کی ایک دیو کو بھیج دے ایک دیو شاید